امسال اٹھائیسوہ باب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی معنی دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحبِ علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موصلہ دھارمی ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر عدل سے آگاہ نہیں لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راستر و مسکین کجر و دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کیلئے جمع کرتا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانہ ہے لیکن اقلمد مسکین اسے پرک لیتا ہے جب صادق فتحیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مسئیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی ماند ہے بے اقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالت سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گھڑے کی طرح بھاگے گا اسے کوئی نہ روکے جو راسترو ہے رہائے پائے گا لیکن کجر و ناغہان گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا دیانت دار آدمی برکتوں سے معامور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کیلئے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا طرف داری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کیلئے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آدبائے گی آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھائرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارتگر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا بربا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے مہتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت معلوم ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمیں ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں